اللہ وملائکتہ ہوئی صلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما تمامی احباب باواز بلند حدیع درد و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین صلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین انتہائی واجب الاحترام موزز و محترم محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ عظیم الشان مہانہ پروگرام جو کہ ہر انگریزی پر مہینے کی پہلی طریق کو اسی دار علوم تائیدار مدینہ سیالکورٹ شہاب پورا میں منقد کیا جاتا ہے جس کا بقائدہ آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوا چاہتا ہے بلا تخیر بلا تمہید تلاوت قرآن کریم فلکان حمید کے لیے عزت ماب محترمی و مکرمی فخر القرآ قاری القرآ جناب قاری محمد حسن صاحب ان کے خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آکر آج کی اس محفل کا بقائدہ آغاز اللہ کی لا رائب کتاب سے فرمائیں قاری محمد حسن صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقْهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْمِهُ وبشر المحبتين الذین اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرین والصابرین على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْدَرُ كَذَلِكَ سَقَّنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ولَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَقَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَتَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ خَوْوَانٍ كَفُورُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صدق تحری صاحب جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک کلام سے آج کے اس محفل کا آغاز فرما رہے تھے دوستو یہ ماہ مقدس ماہ زلحج مسلمانوں کے مہینوں کا آخری مہینہ جس کے اندر فرزندان اسلام نو زلحج کو حج پڑتے ہیں دس زلحجہ کو قربانی کرتے ہیں جسے عید کا بھی نام دیا گیا ہے اب میں بلہ تخیر حدیع اینات رسول مقبول صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلم پڑھنے کے لئے محترم جناب ڈاکٹر عبرار حسین تحری صاحب ان کے خدمت میں ملتمس ہوں کہ مائک پر آئیں اور آکر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیع اینات کے چند اشار عبرار حسین تحری یہ عرض نہیں کہ دعائیں ہزار دو 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 پڑھنے کے نبی کی نات لحد میں اتار دو پڑھنے کے نبی کی نات لحد میں اتار دو کہتے ہیں جاکنی کا ہے لمحہ بڑا کتھر کہتے ہیں جاکنی کا ہے لمحہ بڑا کتھر نبی کا نام یہ لمحہ بڑا کتھر دو لے کے نبی کا نام یہ لمحہ بڑا کتھر دو یہ عرض نہیں کہ دعائیں ہزار دو دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یاد دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یاد اے موت مجھ کو تھوڑی سی محلت ادار دو اے موت مجھ کو تھوڑی سی محلت ادار دو یہ عرض نہیں کہ دعائیں ہزار دو ماشاءاللہ اجزاک اللہ یہ تھے محترم جناب عبرار حسین تاری صاحب جو کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعینات پڑھ رہے تھے سامن محترم انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد سیدی ومرشدی دروے شہل سنت صوفی باسفہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا خلیفہ پیر ریاست علی بخشی تحری نقش بندی دامت برکات ملکدسیہ تشریف لانے والے ہیں میرے مرشد کا خطاب دل نواز ہوگا یقینا ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس محفل میں آئے ہیں بلکہ یوں کہیں آئے نہیں ہم بھلائے گئے ہیں اس لیے ذرا دل سنبھل کے بیٹھنا عدب کو ملوز خاطر رکھنا اور ہم یہاں کچھ لینے کے لیے آتے ہیں یہ کوئی عام محفل نہیں ہے کوئی رسمی جلسہ کوئی رسمی یہ پروگرام نہیں ہے دوستو یہ وہ پروگرام ہے جو کسی نصیب والے کو ملتا ہے حقیقت یہ ہے کیوں کہ کیوں نصیب سے ملتا ہے کہ اس میں خالصت ان اللہ کی رضا ہے رب کی رضا کے لیے نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا نہ دینے لینے کا چکر ہے صرف رب رسول اور یار کو منانے کا مسئلہ ہے سارا یہ میری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس پروگرام میں آئے ہیں انشاءاللہ میرے پیر و مرشد کا خطاب دل نواز ہوگا انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد سیدی و مرشدی تشریف رانے والے ہیں اب میں آپ کی آمد سے قبل منقبت کا سلسلہ منقبت پڑھنے کے لیے اب میں فقیر محمد قمر باستاری ان کو دعویٰ دیتا ہوں کہ مائک پر آئیں اور آکر اپنے پیر و مرشد کی شان میں حدیع منقبت کے اشعار ہماری کانوں کی سماعت کی نظر کریں محترم جناب قمر باستاری صاحب وی تن میرا چشمہ ہوئے تیمہ مرشد ویکنہ رجا ہوں موسیقی 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 لکھیں اکھیاں تیک کھولاں تیک نجاں اتنا ڈٹھیاں ہمیں نو سبرنا یاوے تے میں ہارک دے وہاں بجاں مرشد دار دیدار ہے یا حضرت باہو تے میں نوں لکھ کر اوڑا ہجاں ایسی ساریاں سہیاں ایسی ساریاں سہیاں ہی حیاس لے کے آیاں موڑی کیسے نو نہ خالی پاہویں خیر سجن سایاں ایسی ساریاں سہیاں ہی حیاس لے کے آیاں موڑی کیسے نو نہ خالی پاہویں ہی حیاس لے کے آیاں ہی حیاس لے کے آیاں موڑی کیسے نو نہ خالی پاہویں خیر سجن سایاں ایسی ساریاں ایسی ساریاں ایسی ساریاں موڑی کیسے نوان سوال سوالیں ہی حیاس لے کے آیاں ہی حیاسں نوان موڑی کیسے نوان موڑی کیسے نική ہی حیاس لے کے آیتو موڑی AK不对 مال league brands موڑی کیسے نوان نہ کس بھی وچائیاں مالی بانے کے بھی بھوٹیاں نہ کس بھی وچائیاں بھوڑی کسے نوں نہ خالی پاہیں خیر سجن سایاں لالا 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 اسی ہور کس داری اتے کیوں جائے سجناں انہوں دل والے دکھڑے سنا یہ سجناں اسی ہور کس داری اتے کیوں جائے سجناں انہوں دل والے دکھڑے سنا یہ سجناں انہوں دل والے دکھڑے سنا یہ سجناں سانوں پتہ تسی ربنوں سانوں پتہ تسی ربنوں میں ساریاں منائیاں میں ساریاں منائیاں ایسا نوں پتہ تسی ربنوں میں ساریاں منائیاں موڑی کسے نوں نہ خالی پاہیں سانوں پتہ تسی ربنوں سانوں پتہ تسی ربنوں سانوں پتہ تسی ربنوں سانوں پتہ تسی ربنوں مانو واسطہ خدا دا بڑی دور سے آیا مانو واسطہ خدا دا بڑی دور سے آیا موڑی کسے نوں نہ خالی پاوی کی خیر سجڑ سایا ایسی ساریاں سہیاں ایسی ساریاں سہیاں ایہی آس لے کے آیاں موڑی کسے نوں نہ خالی پاوی کی خیر سجڑ سایاں سہیاں بلکل ایسی ہے دوستو دوستو اب میں حضرت صاحب کے جو مہانہ پروگرام ہے اس کا شڑیول پڑھنے لگا ہوں اس بار صرف مہانہ پروگرام ہوں گے حضرت صاحب کی کوئی ذاتی مصروفیات نہیں ہے ان کی وجہ سے ویسے بھی عید المبارک کا موقع ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہر انگریزی مہینے کی پہلی طریق تاجدار مدینہ کے اندر یہ پروگرام ہوتا ہے پھر حضرت صاحب کا تین طریق کا مہانہ پروگرام گجرانوالا شہر کے اندر مختلف جگہ پر ہوتا ہے اور چار طریق سارے انہوں پتا ہونا چاہتا ہے اپنا مرکز گلستانے تحریہ فیصلہ باد جڑا مالا یہ حضرت صاحب کا مہانہ پروگرام اس کے بعد گیارمی ہوتی ہے ملاحظت کہیں یارمی ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے کہ ہونی ہونی گیارمی عیدہ آ رہی ہے اس واسطے انشاءاللہ مزہ تاہیں دوستو اپنا کارتے کار دے رہی نیا اپنی اصلی کار بھی ایدال دن پھیرا ماری ہے اوہ مرشدہ دار ایس واری پروگرام گیارمی شریف دا نہیں ہوئے گا ویسے گیارمی آئے گی پھر اس تو بعد تیسرا جمعہ حضرت صاحب کتے پران دے ہیں اپنا مرکز گلستانی تاہریہ فیصل آباد جڑا مالا یہ حضرت صاحب کے اس مہینے کے پروگرام ہے سچی گالے دوستو ہیں جہاں کوئی بادشاہ سی نہ توجہ کرنا انہیں روڑا پھڑیا پھڑ کے پانی میں چھٹیا کہ ساری مریتانو پچھیا بھئی ایک ہی ہویا ہے کسے آکھا جی دوب گیا ہے کسے کوچھ آکھیا ایک رمرا کملاوی سی اس جماعت میں اندر اللہ دے فضل دنال پیرانے کٹھے ہی اندر کیتے نے اے میرے مرشد نگاہ ہے میرے مرشد دکرہ میں حقیقت بات ہے جنہیں جسمتے وال نے ایت سو زیادہ پیردیاں میربانیاں ساڑے ہوتے لیکن اسی نہ شکرے اسی نہ قدرے پر اللہ والے پھر بھی میربان نے اس خاص نو پچھیا رمبلے کھملے نو پھر یہ کی ہویا ہے انہیں کہا جی میں نو تے سمجھ آئیے جننو تساں چھڑ چھڑیا اور ڈوب گیا ہے گلتی نہیں کہ جننو تساں چھڑ چھڑیا ہو ڈوب گیا ہے دعا منگیا ہو دعا منگیا کرو سجنوں کی تے مرشد نہ رس جاوے جنان دے پیر رس جان دے ہو جون دے ہوی جنان دے پیر رس جان دے ہو جون دے ہوی بادشاہ آن دے نہ فقیران دے تے دیوے بالدے صدا فقیران دے ان فقیروں سے دوستی کر لو گرد سکھا دیں گے محترم جناب خلیفہ حجیہ تعالی رحمان صاحب ان کی خدمت میں مہدبانہ ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آکر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حضور آج ایک سیال پردے بڑے عظیم عالم دین حافظ غلام عدر خازمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دعوی صالح انہوں سے خصوصی دعاوان دی گزار شاہتاریہ نے عالم بامل استاد الاستازہ بڑے ہی ان سمجھو کہ آج سیال پر یتیم ہو گیا ہے اتنے بڑے عالم دین دا اٹھ جانا کہ ساٹھے واسطے اللہ تعالیٰ نے درجات بلند فرمائے قبلہ حجیہ تعالیٰ نَحْمُ دُخُو وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَأُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ آفَتَّا بِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللَّهِ وَفُورُ الرَّحِيمِ عَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ نَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اسی میں ہو حامی تو سب کچھ نامکمل ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو پٹا محمد کی غلامی کا دوستو بزرگوں نے فرمایا تو ان کی اجازت سے مجھے ٹائم ملا تو آساندی اوہی طور پر نسو نانا ہے جو آسان اپنے مفتادہ کو نسکھیا درستگاہ تیسی کتے گئے نہیں پڑھن میں نہیں کتے گئے اینہوں کو ہی پڑھے آئے اینہوں کو نسکھیا وہ گزارشے جڑی میں آیا آیت کریمہ پڑھی گئے اوہ تیچ اللہ تعالیٰ فرمان دے کہ نبی کہہ دے ان سے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ تیری اتباہ کریں اللہ تعالیٰ فرمان دے کہ میں انہوں نے کسی دی محبت انہوں نے قبول نہیں کرتا جد تک میرے نبی دی اتباہ نہ کیتی جائے اتباہ تو کی مراد ہے کہ آپ دا ہر ہر طریقہ جڑاہ ادھے تے عمل کیتا جائے کوشش کیتی جائے کریں انہوں کوئی اتباہ اندھی نہیں یعنی کہ عالمین دین تھے تو انہوں بہت ملنگے لیکن یہ کہ خلوص حاصل کرنا بڑا مشکل ہے وہ خلوص جڑا ہے وہ لوگ پوشی دینے سے انہوں کہ اللہ والے کو کی لین جاندی ہو تو اسی یہ کہنے ہیں کہ علم تے مل جاند ہے خلوص نہیں ملتا وہ پھر اللہ والے کو خلوص لین جائے دے تو جدو خلوص آجاوے تو آڑی عبادت دے بھی تیو و عبادت اللہ تعالیٰ نے پسند آجاندی اس سے بعد تسی اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب تے طریقے تے چلو اتباہ نو اشتیار کرو بڑے بڑے عالم دین بڑے بڑے علماء والے ہیں لیکن اتباہ تے نہیں چل سکتے وہ اتباہ کسو مل دی جڑا خود اتباہ دا ماہر ہوئے گا وہ تو کلو ملے گی ہر چیزہ تمہیں یہاں تے ماہر ہے جدو ڈاکٹر کھل جاندے ہو جی فلانس پیشلسٹ کھل جانے وہ دماغ دے ہو دل دے ہو فلان شو بھی الہدہ الہدہ نہیں ایسا ہی اتباہ بھی ملے گی جڑا اتباہ دا ماہر ہوئے گا تے خلوص کچھوں ملے گا جڑا خود خلوص دے وہ تو عمل کر دا ہوئے گا وہ تو کل خلوص ملے گا خلوص دے بغیر تو اڈی کوئی عبادت قبول ہی نہیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اتباہ دے بغیر بھی تو اڈی کوئی عبادت قبول نہیں انہیں دو چیزہ علم سے سکھ لیا عالم دین بن گے مفتی بن گے سب کچھ بن گے لیکن اے دو برحلے دے جڑے نے خلوص اور اتباہ اے دے بہت سے مرشد پڑھنا پہنے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندرے کے جدوں جڑے جانور پرندے نے کچھ اڈیوڑے اندھے نے کچھ زمین تے بیٹھے اندھے جڑے زمین تے بیٹھے اندھے نے جال سوٹے اندھے جال سوٹے وہ بیچے آجان دے جڑے اڈیوڑے اندھے نے وہ بیچے اندھے کیونکہ اڈیوڑے تے جال سوٹے نہیں سکتا وہ اندھے نے جڑا کسے اللہ دے ولی دا مرید ہو گیا سمجھو بیٹھا نہیں وہ اڈیوڑے پہ وہ اندھے نے بے شک ہے نہیں کہ ہارگو ریدون والا ولی بنے گا ہارگو ریدون والے انہوں خلافت ملے گی وہ ولی بنے گا نہیں نہیں لیکن تو انہوں مبارک ہو گئے کہ جڑا کسے لڑنا گیا وہ اڈیوڑے پہ کم کم شیطان دے جال بہن دے باش گیا ایس لئے دوستو اے جنی چیزہ نے اللہ علیہ قرآن نے خلوص لینوہ سے اجتباد چلنوہ سے تقوی لینوہ سے توقع لینوہ سے جو تو توقع انسان دے اندر آجند ہے وہ تاکہ ہم فکر دور ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن جو فرمان دے رہے ہیں اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ حافون علیہم والاہم یا حسنون اللہ زینہ آمانو وکانو یتکون جدو تسی پھر اس پاس آجند دے ہو کسے اللہ نے محبوب بندے کسے ماہر اجتباد ماہر فلوص ماہر کو آجند دے ہو پھر کیوں دے پروردگار فرمان دے رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہوں پسند کر دے پھر انہوں نے غم فکر دور ہو جاندے ہر بندہ چاہتا ہے ہر بندہ مجبور ہے پریشان ہے کوئی اندہ منہ فلان گام میں ایک بندہ اندہ جی منہوں اولاد پر بڑی تکلیف ہے ایک اندہ جی میری اولاد نہیں میں تاہم پریشان ہے ایک اولاد کی وجہ تو پریشان ہے ایک امیر ہے تو پریشان ہے ایک غریب ہے تو پریشان ہے ہر کسے دیلے 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 ایسی لی دوستو ساڑا مقصد جڑائے ہوئے کہ اسی اتیان دا مقصد ہے اگر پھر تسی آ کے بھی اتھو جو درک فرمان دے انہوں نے کہ پانڈ آگے اللہ علاقہ ٹھول گی تو پھر کی فائدہ ہے آو دے کم تم علاقہ تھی جاؤں این اپنے پیر ہیں دیلے 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 اور ایک بندڑ کو ڈمانیب وساㅠㅠ ہدای ہے گئے آپ کیا جانکہ پ حافظ جسوں نے کہا پیر ہیں یعنے دیلے 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 آپ اور نوازل سے تیارے یاد دیلے تیارے تیارے طرح لیل اندر یہاں دقیب آپ ایختیار گا سناؤ کیا جانکہ پیر ہیں کئے سناؤ گھری پیر ہیں کئے سناؤ وہ میں شروع کر دیتی گا وہ کافی ترے بیٹھے ہو بڑے خوش ہوئے بڑے راضی ہوئے پھر اندر پیر صاحب آئے وہ سا نو بزرگان کو پیٹس کے چیز ملی ہو کی ہے بندن میں بیکھو نا سمجھ آجاندی تھوڑی سمجھ آجاندی بندہ کے نیک پانے چاہے کس پوزیشن میں چاہے آخر اللہ والے اندرہ اندرسہ بوزارے انہوں کو غائب دا علم نہیں وہ ایک تڑا تا جرب ہے مثلا کسائی روز بیڑی لندہ ہے وہ دیکھوڑایکنے کے اندرہ سری اللہ اور wheکھاڑی لندہ کھالی انہیہ اوڈر سے اور انہیم بچنے نے جائل جا بندہ انہ پڑھ جا بندہ وہ انہوں پتہ نانا ہوئے ٹھین ای دیتی ب Clanہ نہیں روز کا کتھا ہے اسے ہاں کہ جہاں secondary اللہ الانہ لگت Van ل pays پتہ لگ جننا ہے کہ بھئی اللہ والے کتھے اسے والڑے والے کو جاؤ تو پتہ لگتا ہے کہ وہی کس پوزیشن میں چھے اور بزرگ فرماندے اندرے کے پیر کراچی ہوئے یا پیر سند ہوئے مریض سے آلکھوٹ ہوئے تو وہ لوگ کہن کے پیر کاملے پسے وہ کی میں پتہ لگتا ہے وہ اندرے کے مریض جڑا شاہ ہوں گی پیر جڑا وہ جڑا ہوں گیا انت تسی کسی پینڈوی جو بوردہ درہت ہوئے گا تو تسی کو بوردہ درہت ہے تو یہ جڑا ہڈا بڑی ہیں کمزور نے تسی کسی پینڈوی جو وہ اندرے کے جڑا کمزور نہیں ہو سکتا ہے جو یہ شاہ ہے کیوں گا وہ کہنے پیر سند ہوئے مریض سے آلکھوٹ ہوئے وہ شاہ ویخ کے لوگ کہنے پیر کامل ہے پھر اس نے پاس کیا ہے کہ بورد کوئی درویش سے وہ کل بوردہ بیچ تھی بی بوردہ کٹا کنڈا ہے حشخاص جنہ وہ پہ کبھی یہ بوردہ ہے یہ بوردہ ہے تو وہاں کیا ہے پیوکفا یہ بورد کسی ہے نگا جا سیطان ہے یہ بڑا بڑا بورد کسی ہے انہیں کہ میاں نو زمین چھو بیجو تو پھر بیپ کوئی چھو بورد نکل گا نہیں نکلے گا ضرور نکلے گا لیکن یہ کہ پیٹنوالا کامل ہوئے تو حرض ہے کہ اے توڑا جسم جڑا ہے دیل لے جڑا زمین ہے انہیں کاریگر بندا ہے نو ملے جڑا جی کاشت کرے تو پھر کچھ بیجے تو پھر کچھ بہت جوگزی وہ آلو ہے اس میں والی وہ اس کو تو پڑھے ایسا ہی دوستو میں ایتھے ہی یعنی کہ اپنی گفتونوں سے مٹا ہوں گا کیونکہ اصل ہی سکھن میں سے آنے ہاں لیکنے بھی چلو ساڈا میں چھوڑا جاں جاندہ ہے کیونکہ اسی اللہ والے ہم مونیٹر پنایا ہے وہ ساڈا ساڈا چک کر دیں انہیں مونیٹر چاہی گئے کہ نہیں لہٰذا آسان سے بڑیاں موجہ لیں گیاں جی بھائی آسان صاحب دنال اور جنہیں ہوں ساڈے تھے میرے تھے میر پان میں آسان ہوں ہی نہ شاید کٹکے سے دیڑے میر پان ہوں آسان سے بڑیاں موجہ تو انہیں گلہ سنانا لگی کہیں گو ساری رات میں ہو گلہ نہ ہو کر ایسی ایسی ہاں آلہ چیزہ صاحب ملی ہیں اللہ تعالیٰ صاحب صاحب انہوں وہ حاصل کرن دی توفیق تعافر بھائے برطن ہی تھے کیوں اٹھاؤنا چاہیتا انہوں سودہ اگلا پایا تھے جب برطن ہی چھوٹا ہوئے یہ برطن ہی چھیک نہیں سودہ پیناتے تھے اسی ضرف ہونا چاہیتا انسان تھا ایسی لئے کچھ لینواز سے کچھ پہلے تیاری ہونے چاہیتا اللہ تعالیٰ صاحب جس مقصد سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کامیابی عطاف فرمائے اللہ تعالیٰ صاحب تقویٰ و توقع عطاف فرمائے ساڑے گھوم گھوم فکر اللہ تعالیٰ دور کر دوے و صاحب اللہ تعالیٰ خلوص اتا فرمائے ساڑییں بات تج خلوص آجوے و صاحب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیبزی اتباع اتا فرمائے وما علینا اللہ اللہ تمنا درد دل کی ہوت کر خدمت فقیروں کی خذا کو روک دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی حج صاحب بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں پیاریاں پیاریاں انجھ کہلو کہ منیٹر نے اپنا حق ادا کیتا اسے طرح ہی دوستو جس طرح اللہ والے نے صحبت کچھ رہا کہ ساڑے بھائیاں نے فیضہ اصل کیتا ساڑے واسطے موقع ہے پیر دکل آونا جانا رکھئے صحبت زیادہ تو زیادہ کرو سستیاں آگئیاں منوں میں ملوم ہوندہ ہے سارے انوں ملوم ہوندہ ہے سستیاں لا دائیے تھوڑا جا ٹاہ میں پچھے باشدہ پیا آؤ اسلونا میر بانی اللہ والا دائیے طریقہ دی بادی سیاں نے آسان پیر پھڑے آئے انجھ نہیں آکھنا آکھوں پیران سانوں پھڑے آئے سچی کہاں لیں جی اینا دی میر بانی ہے اینا ساٹھے تی نظر کرم فرمائی بلا تخیر میں اپنے مرشد و مربی کی بارگاہ میں مدبانہ ملتمس ہوں کہ حضور اپنے ملفزاتی آلیہ سے ہمارے دلوں کو روشن اور منبر سر دوست دروشی پڑھو بسم اللہ نحمدہو و نصلی لا رسول کریم اما باؤ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین منطق اللہ وکونو ما صادقی آمنتو باللہ صدق اللہ علیہ و لزیم و صدق رسول نبی القریم و نحنو اللہ ذالکا من الشاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین تیرے بولن تون جد گھولا مٹھی بولی بولنائے تون مکفی راز سینے دے زاہر کر جسے نائے تون مکفی راز سینے دے زاہر کر جسے نائے تون مکفی راز سینے نار لونائے تون مکفی راز سینے نار لونائے بڑا سونا بڑا پیارا جدوں بولن تے پھول کر دے پیر مٹھا سائیں دیماتو اللہ علیہ و فرمہ دے کملے لوگ جہان دے ڈھونڈ سے پھر دے رب میرے پیر فضل نوں ویکھ کے اجیوی ڈھونڈن رب کملے لوگ جہان دے ڈھونڈ سے پھر دے رب میرے پیر فضل نوں ویکھ کے اجیوی ڈھونڈن رب حدیث کدسی ہے اللہ دی ذات فرمہ دے جدوں میرا بندہ بہت ذکر کر دیا ماں اندے ہتھ بن جانے ماں اندے پیر بن جانے ماں اندے زبان بن جانے اللہ دی ذات سارا گن کے بندہ رس گیا مڑو بندہ کی بن گا آدم کو خدا مت کہو آدم خدا نہیں لیکن خدا سے آدم جدا نہیں خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں آجی صاحب فرمہ رہے ہیں کاری صاحب دس رہے ہیں کہ پیران دی سو بات ویچ آیا چیزا میل دیا کیننا مل دیا جدا جدا blev دیا لائے لائے جانے تھے کے بندہ جانے تھے کے بعد کوқتا ملا رس گیا جانے تھے چندوں کس طر جانے اللہ اور موہ زیادار مانکے ڈäter وہ جن دے چون سوزدہ پاڑنا ہو وہ تو سی گھر چھڑا ہے وہ تو دکاں چکے آئے ہیں ایتھے بیٹھا بھی سوچتا پہن سویری آئے کرمنا ہے موک جانے آئے کام نہیں ہے موک جانے آئے کام نہیں ہے موک جانے آئے کام نہیں ہے میرے پچھوے سے ہم دے اللہ کتنا فردل ہے پیری بھی کاری شاہا فرماندے پین پیراسا نہیں کھڑے پیراسا نہیں کھڑے پیراساں پڑے آئے سی گھل ہے پیراساں پڑے آئے کیوں کیوں ہوتے ہیں وہ چاند دنے دو دکھ دی اگ تو بچ جاؤں نہ نو اپنا لالچ کوئی نہیں ساری دنیا نمازی بن جاو اللہ نے کی فائدہ ہے ساری دنیا بے نماز ہو جاو اللہ نے نقصان کی ایسے طرح کوئی بزرگاں مننے تو پھر بھی وہ بزرگنے کوئی نامنے پھر بھی وہ بزرگنے کئی باران لوگ مننوں میں جاہ دے دیں تو سامنے سونے آر سا میں جی تاں منا جی میرا آئے کام ہو جا گیا تھا جی تو نامنے تو پھر کی تو نامنے یہ کوئی شرط ہے خدا نو اکھڑا آئے کام کریں گا تو میں نماز پڑھنے یہ جہالت نہیں نماز تو فرق ہے ہون دیزا مولوین میں پہچھوڑیں گے پیروں میں پہچھوڑیں گے مریضوں میں پہچھوڑیں گے میرے آقا نے فرمایا بے نمازنو قبر عذاب کرے گا اینج نہیں آکھے آلمانو ماف ہے پیرانو ماف ہے دیڑا بھی نماز نہیں پڑے گا انو قبر عذاب کرے گا کمیں کرے گی سجے پاسے دیاں پسڑیاں خبے پاسے ہو جامنگی ہیں تو خبے پاسے دیاں پسڑیاں سجے پاسے ہو جامنگی ہیں جو میں کسے بندے تھے پانچ سو روپیہ تو زیرنہ ہے تو چار سو دے چھڑیاں آنڈ آئے آجے تھوڑا جا کرزہ رہے گا مکروز ہے آجے بھی مکروز ہے چار نمازن پڑ کے بھی بندے تھے فارغ نہیں ہو گئے پانچ پڑیاں کر جو میں کبول کر لگا جو کبول کر لگا تو کن پوچھنا سادیاں ٹوٹیاں پھوٹیاں نمازن جو اللہ کبول کر لگا ان کو ہے پوچھنا آپ نے اپنے دل تو پوچھنا ہو ساڑی نماز صحیح وہ وضو صحیح ہو گیا بڑھے بندے ہو گئے انہیں وضو طریقہ کر امام حسین علی مقام کسے بندے نے بیکھیا وہ وضو غلط کر گیا امام حسین علی مقام نے طریقہ بھی دسیا تسانوں میں سمجھایا وہ اینی غلطی کٹی دی آپ نے اپنے دل تو غلط کرتا ہے آپ نے فرمایا بابا میں وضو کرنا تیری تو عمر زیادہ ہے تی میری غلطی ویندارے میں جیتھے غلطی ہوگی دسی میں امام حسین علی مقام نے وضو کیتا بابا ویکھلا رہے ہیں بابا ویکھلا رہے ہیں بابا ویکھلا رہے ہیں امام حسین علی مقام امام حسین علی مقام امام حسین علی مقام امام حسین علی مقام امام فرض قطع cam امام حسین علی مقام امام حسین علی مقام دس انگیز دوسرے گھر جا کے دس انہوں پاکی نہ پاکی دا پتا ہو جاؤ ان دے ہاتھ دی تو روٹی کھانی نہ کچھ وید قرآن میں دیکھا نہ کچھ دیکھا پوتھی میں کہے کبیر سنو میرا بھائی جو دیکھا دو روٹی میں اگر ان دے ہاتھ دی تو کھانا کھانا ہے وہ ویچاری پاک ہی نہیں کھانا کے تو پاک ہو جاؤ ایم میں کر لیا ہو ڈگرییاں کر لیا ہو ڈگرییاں کر لیا ہو ڈگسل دے فرد نہیں ہو نمازہ پڑھنا ہے تجھتاں پڑھنا ہے لوگ کے دے نظر تیسے نیک بندے ہیں لوگ کے دے نظر اپنے دل تو پوچھو بھی تو نیک ہے کدھ ایک اللہ بے کے رویا کر گھر بے کے کلہ بے کے رویا کر ڈگرییاں کر لیا ہو اے اللہ ڈگرییاں کر لیا ہو تو عالم بھی تو فقیر بھی کین دا سجن سائیں تھے سجن سائیں اس وقت ہے ولیاں دے بادشاہ آپنا پیر کر کے مہاں دا پہ نہیں سبوت ناڑا مہاں دا پہ انجے آجے نے تسی بیٹھے ہو آپ نے آپ تو پوچھلو لازم چند Andersonفون منی روز روز روزیت ہے ایلوز روز روز ناڑزه کیا آپ کو הר س Blo Oxford کیا آپ کو پیر کر؟ آمانناڑی ناڑی 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 نو أو ننک جن زدان سائیں تو اختیار ٹران بھی تو ہرد tutorials تو اڈے کوڑ تو سنے رہے ہیں تھوڑیاں نے میں کوڑ لیاو میں بدان پکڑ کے بیٹھا ہوں سو سنے آر کی ایک لوہار کی ہکو ساٹھ ماراں کا سدھا کر دے ساڈے او پیر ہر بندہ اپنے پیر تریف کرتا کرنی چاہیے مجھے حقیقت دیکھنی چاہیے کے رہے پیر ہر چاہیے کہ سجن سائن فیض بھی تاک ہے جیڑا بندان دا میرے کو گناہ نہیں چھت دے فقیران کو گناہ نہیں چھت دے اللہ بڑیاں پردہ پایا جیڑا آن دے پہنے خلوص وہ کدوں ملتا ہے وہ تو اسلح ہے بندوقتا ہے تیرے کو اسلح کوئی ہے جی اسلح ہویا عقل ہی نہ ہوئی مرد دشمندہ ہی نقصان کرے گا ہو سکتا ہے آپنا میں کر لائے علم کتابوں سے ملتا ہے علم ایک اتھیار ہے عقل اللہ والوں سے ملتی حسیارت ہے تیرے کو علم انہیں اکل ہوئے گے تو سعیت لے گا ضروری نہیں ہے بے وقوف دشمندہ نقصان کردہ ہے وہ اپنے ہندہ بھی کر سکتا ہے فقیروں اگر خدا نے سانو خدا نے چونے اللہ کی ذات نے مجدد سا فرما دیا ہے مجدد سا فرما دیا ہے اللہ نے پیڑے دنیا دیا روما ساتھی ہیں دنیا دار لوگ بڑیوں ہیں پیڑے وہ ساتھی ہیں وہ تو پیچھے طالب ایک اکبہ جیڑیاں آخرت نو چاندی آنے جنت دے یا اللہ سانو جنت دے وہ نمی آدھے ایک نانو در دوز خوالہ ایک نائت نیت بھائشتو رس دے ہو ایک دوز خوالہ در دے نا ایک جنت رسے بیٹھے اسی جنت چکا نہیں جانتا کیوں نہیں جانتا نیسانوں تا اللہ کا ددار چاہیے جنت نہیں چاہیے جنت آڑا چاہیے یہ وہ لوگ نے پیڑا فرما دے نے پیڑا اے روما رہ گیا تھوڑیا کہ اللہ نے اپنے مٹھی جرکھیا پیڑا چھٹا دیتا سانو فرمایا جاؤ اینہ نو تلاش کرو اونہ ویجتو سیوی ہاؤ ممی ہاؤ تلاش کرو گھر بہ رہے ہو کوچھ چھوے گی میری آقا نے فرمایا مومن ہو ہندہ ہے جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کرے کو اپنے بھائی واسطے پسند کرے یہ خدا سانو وہ چنگا سوڑا دیتا ہے یقین ہے ہی چنگا جیڑے لوگ تیرے کوڑ بے نمازی پھر دے اور ارتاں بے نماز پھر دیا تینہو پتہ نہیں پیو دوزک نو جا رہا میری پیر سونا سے فرما دیا تینہو رحم نہیں ہوں دا کیڑیاں کیڑیاں سوڑیاں شکلان ہیں لوگ چرس پین دے پہ کیوریاں کر دے پہ تو ای ہوانا ہے کہ بس میں نیک ہوں اللہ دی ذات نے فرشتے ان حکم دیتا فلانی بستی جیڑی ساری غرق کر دے وہ بندہ فرشتہ شام و شام آ گیا وہ تھے ایک بندہ بڑی عبادت کر دا اسے بستی وہ نفلی نہ چھڑ دے فرشتہ اڑی کھڑا پہ ہے کہ یہ نیک بندہ اللہ فرشتہ اللہ کو پوچھ دے یا اللہ تو ساں میں نے ساری بستی دا حکم دیتا ہے ایک بندہ تو بڑا نیک ہے اللہ دی ذات نے فرمایا ان دیتے میں نے سارے نوز زیادہ بسہ ہے وہ میرے بندے ہاں واسٹے کچھ بھی نہیں کرتا پہا کدھی کسے نو نہیں آدھا نماز پڑھا کدھے کسے نو نہیں آدھا بیڑا کام نہ کر کسے نو بھی تبلیغ نہیں کرتا تبلیغ مؤسرتاں ہوئے گی دے تیرے سینے ویچ پیر دی محبت ہوئے گی خواجہ حبیب الرمان رحمت اللہ لے سناو آڑے او کدھیں گئے تھے انہاں آکے تو بابی اوزہ کہا نہیں میں بابی نہیں انہاں آکے ثبوت دے آپ فرمایا میری تکریر سنو یہ اثر نہ ہوئے موڑا شاہ ہے کسے پیرو مرشدہ نہیں پکڑے آدھا یہ اثر ہو جاؤں موڑ بے مرشدہ دے اثر نہیں ہوندھا ہوندھا کتابیں پاڑھ کے تبلیغ کرنے ہور شاہ ہے جیڑا مگرو کنیکشن ہوندھا ہے نا وہ ہور شاہ ہے پیرویٹھا کی فرما دے پھر تیرے بولن تو جند گھولا مٹھے بولے بولے نا ہے توں تیرے بولن تو جند گھولا مٹھے بولے بولے نا ہے توں مغفی راز سینے دے زاہر کر جسے نا ہے توں پیر دی طاقت ہے چھپی ہوئے خزانے پیر دستہ ہے پانی تا تیرے سینے چھنے علامہ اقبال فرما دے تہرے لہوٹی یہ کتھو آئے نا ہے لہوٹ ایک مقام ہے ارشتو اتھے یہ اللہ اتھو لیا کے بلبل آئے نے سینے وید اپنا گھر سجایا تھا بڑا سونا بنایا تھا جان سارے پاسوں نے کڑ جان دیئے سینے چان کے اٹک جان دیئے یہ تھی وہ گھر ویکھ دیئے وہ بلب ویکھ دیئے اندھا اندھا دل نے کردہ نکڑا وہ مغفی راز تیرے سینے چھنے کڑے تلاش کیتے سردی کال دا کام سکھنا ہے وہ سکھ لیا تھا دستانیاں دا سکھنا ہے تو سکھ لیا تھا جیڑے پاسے لگنا ہے اگر چانتے جانا چاہایا ہے تو چانتے چلا گیا زمین ایٹھ گڑیاں چلونیاں چاہیاں نے تو چلا لئے گیا ایک دل بچ لو تھڑا ہے گوشت تکڑا ہے بندیا ہے کاری از دیان نہیں تو کھتا ہے اپنے دل تے دیان رکھتا ہے یہ چیزیں کچھ نہیں ہونا چاہی دیاں تیرے سینے سے انتہاں پتا ہے لالا تیرے سینے نہیں ہونا چاہی دا حسد تیرے سینے چاہیے تکبر تیرے سینے میں چاہیے کسی کو نفرت کرنے تم تو پتا ہے یہ چیزیں کٹی چاہتے موڑے تھے اللہ دے محبت آوے جیڑے بانڈے چے گندگی ہو ان دکھے دو دو پائی جاؤ دو دوlier پائی جاؤ وہ گندگی پاک ہو جاگے دو د دو دے گندہ ہو جاگے جے تیرے سینے میں چاہیے یلم ہے نا تا نالے گندگی ہوئی ہے وہ علم گندہ ہو گے اس تکریرنا لوکہانا فائدہ نہیں ہونا گندہ دو دھی بیب وہ گے جب ہوتے تاکت ہوا بیمار ہوئے گا ایک گندے سینے تکریر نکل دیئے لفظ تو ہی اندر ملہ کی ازاور ہے مجہد کی ازاور کرن جاگت واز علماء چنگا پر عشق بیان کو جہور سونے عشق و سینے جاؤ عشق پیر نہ محبت لاؤ جتنی ہو سکتی اتنی کرنا اصل سودائے ہے زہرہ پیر پرستی ہے حقیقت میں خدا پرستی ہے اس سے ویمت رہوں یہ شرک نہ ہو جاؤ اس سے ویمت رہوں دریکٹ اللہ نو مل لینا یہ نا ممکن دریکٹ نبی نہیں ویک سکے یہ تو میرے نبی دیشان ہے دریکٹ جا کے ویک کے سامنے بے کے اللہ نا گلنا کر دے رہے ہیں اور تا کوئی نبی نہیں کہ تو کمیں جا سکتے ہیں ایک کیڑی آئی ان شوکویا بیت اللہ شریف جا 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 تا کیڑی کو نہ جا شوکو وہ کا محمدہ پہ کتنا ایک امیر ہو جانے موڑا سونا کھانے گا تھا موڑا تینوں دو کفر ملنگی میں اکسرے لوگاں دسنا اج جیتے گئے میں انہوں نے پتھیا بھی اسی کوئی کھانا گرو لے کے آئے اتنے بندے آیا ہیں کھانا گرو لے کے آئے ž سے موتی کے آئے ہیں کھانا کہ نہیں یہ تس ہی جاؤ کے آئے ہیں گرو لے کے جانتے ہو کیوں نہیں سوچ دا بند اور روز ہی تو ہر روز ارشتو اوتر دی تو اے میں پلوان بڑا بڑے آن بڑکتا ہے میں کم اوڑا میرا خیال ہے گننے چیو بھی مٹھا توں پون جو گرمیاں ہوں یہ نا زمین پانی تھندہ توں نہیں کرنا جو سردیاں ہوں زمین پانی گرم کاؤن کرتا ہے جس آکھ آئیتے روزی مہندے مانگا کیوں بول جانا ہے وہ دندہ ہے جی کرانتے ہوئے کیڑا بندہ کھٹ کرتا ہے مددت ہوگئے بڈے ہوگئے پھراڑ کر کر کے ہرا پھینیاں کر کر کے ویزے جوٹھے ویچ ویچ کے کیے بنے اکھیرتے ہی ہونجے بیماریاں لگ گئے ہیں کہ نہ پیسہ کام آیا نہ دبائی کسی نے اثر کیتا پھر رندے رہے آج وقت ہے دوستو جیرے ہیں فقیر گلہ کردے ہیں باہر میں سنیاں سنیاں سی کرنے ہے انتا حقیقت میں کر کے تو بھی داتا صاحب سے ہور بھی تو پیر بھائی اوان گیا کہ یہ کوئی آو اور بھی اوان گیا پر ساریاں دا مقام داتا جتنا تا نہیں بنے ان آپ نے پیر دیا گلہ سنیاں یہ آپ نے پیر دباؤں دے پہاں مٹھی بھر دے پہاں تو دل وچ خیال آیا ظایر نہیں کیتا دل وچ خیال آیا یہ بھر دے پاں تیسل zawارہ دیا مو می کو پیر گ روز یہیں دنیا ہے ان دنیا ہے میری بھیUU یہاں شکت خیال دے پک ہے نہ میری cathجید پڑ ساریاں چیزوں پر عبر کر دوں آندا پتہ نہیں ہونے مہیندے کو لینہ کی وہ تو بزرگ ستا بیال اکھاں کھول کے فرمایا بیٹا مکفیر آرزین نے دے تو ظاہر کر دیسے نائم آپ فرمایا بیٹا تین وقت ہوں وہ چیز دینے ہیں دنیا قبر قیامت تک تیری قبر دی عزت کرنے داتا صاحب نے سمجھ آگے یہ علم ہو رہے اولانا روح فرمایا کار پاک کان راکے آس خودم بگیر گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر اللہ دین بندیا آپ نے رنگا نہ سمجھے جی میں شیر تے شیر لکھنے تے کو جائے پاک کان راکے آگے شیر کے میرے بھی ترائے نکتے ہیں میرے تے شین ہیں یہی ہے رے شیر دو دن ہوا دن انہیں شیر دا مقابلہ تے نہیں کرتا شیر تے شیر دے لفظ لفظ ہی کوئی ہے حرف ہی کوئی تے نہیں لیکن مانے دا خرک ہے پانی کودا بھی ہوں گا مٹھا بھی ہوں گا زیارات اور دے تو ہکو جایے پیتیاں پتہ لگتا ہے اللہ بڑے آپ کو جا کے بیتھاکا سبحان اللہ کمیں جاں گے دل نال لے لے لیا پیر پیر سونا سے فرما دیا ماتواتاں کی دوں پیر تا دل دونتا ہے نا بلا بکھر کتنے اکوڑ دے لیتھے دے تا دل دید دو بیتھے دو بیتھے دو بیتھے میرے گا لیا دو دے دینے پھوند میرے دل دے ماتوڑ دو بیتھے دو بیتھے مجھے چھتے ہیں مجھے چھتے ہیں آپ کو ٹھیک کریں میں نے جب آپ کیا کہا کیا ٹھیک ہے میں نے انتے والد آپ کو ساپ کرنا آپ کو دھنا ہیں کتنا خرچہ آئے گا خرچہ نہیں آئے گا تنہوں بندہ بنا چھڑے گا دل تیرا ساف کر چھڑے گا خدا آن کے بیج آئے گا گندی جگہ آئے گا بندہ بندہ بھی نہیں بندہ تے گندے دل بیچ اللہ کی میں باوے گا ایتھے آئندے ہونا ببائے میرے تے سانوے ویکھنا چاہیے بھی دل بھی ناڑ ہے کہ نہیں وہ نو فائدہ ہو گیا رسمی تاورتیں آیا چلا گیا کتنا عرصہ ہوئے مرید ہوئے چھڑیاں سگٹاں ہی نہیں تو گناہ ہی کبھی نو چھلیا پیردہ کسور ہے تیرے ناڑ لوگ چھڑ گیا نہیں تیرے ناڑ دے لوگ گناہ چھڑ گیا یہ لوگ کے گالہ کردہ بندہ تُو کیوں نے چھوٹیاں تے کڑوں توہیں پیرنو دل دتا ہی نہیں کتنے فکیرنے انہوں آج تاہیں پاگ نصیب نہیں پاگ سنت نہیں پنجیاں نمازوں کا ثواب ورد جنو خواجہ عبدالغفور مدنی رحمت اللہ علیہ دے بندی ہیں مدینے جران دے ہیں انہوں خواب آئے پیر مٹھا کے پیر بھائی ہیں خواب آئے حضور نے فرمایا عبدالغفور عبدالغفور نے میرا سلام دے ان وقت کے تیری جماعت ویک کے میں نے اپنے صحابی یادوں دے اوڈن پیر مٹھے نے حلوے پکایا حلوے پکایا یار مٹھے حلوے پکایا حلوے پکایا میرا نبی راضی ہوں میرا پیر سونہ ساں کی فرما دے تو سانتا نہیں سونے میں سونہ سونہ جاں اللہ اللہ آپ فرما دے تم میرے ہاتھ چومتے ہو میرے سے محبت کرتے ہو میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا میں آپ لوگوں کو شریعت کا پبند دیکھ کر خوش ہوتا ہوں پیر کو خوش کرنا ہے کوئی نہ کرنا تو شریعتی پبندی کرنا داڑی رکھنے تو کتنا خرچہ ہوں میں نے تین ملوم ہوندہ بڑا خرچہ ہے کوئی نہیں خرچہ ہے تو یہ ہوئے گا جیسے میرا آقا راضی ہو جا ہے تینوں وہ چیز پسند ہے نہیں پکا محمدی بڑھنا نہ آگا نہ بڑھنا دوستو سچی گالے ہیں اگر کافران در ہے تا پاکستانی آندر ہے ان ناوے چو محبت اجے ہے سرکار مدینہ نے ایک بندے نے فرمایا کہ ساری دنیاں ہیں جو انہوں درود ہوں گے سب تو زیادہ پاکستان چو ہوں گے پاکستان چو بھی سب تو زیادہ فیصلہ آباد چو ہوں گے ویندہ پہ ہے میرا آقا فوندہ پہ ہے جمیں جمیں شریعتی پبندی کریں تیرے رویق کے کس نشاؤک آوے اے تبلیغ تکریران نانی اسر ہوں گے امال نال ہوں گے امال کیتا کریں لوگوں پتہ لگے بھی سجن سائن دے غلام نے میں آدھا پیاں میرے پیر دے پینڈج بندہ بے نمازی کو نی داڑی منہ کو نی بھکا کو نی پیندہ سگٹ کو نی پیندہ نوز بلہ نوز بلہ نوز بلہ جب میں سگٹ بیندہ ہوں لوگ میں ہوں گے میں ہوں گے میں ہوں گے پیدا کیا ہے تو وہ سگٹیں بھی نہیں چھٹ سکے ہیں سجن سائن سجن سائن کردہ ہے دلوں کر رہے ہیں سجن سائن وہ تو دل نوز بھکا کردیں بڑی طاقت ہے میرے پی رہی تھی دے بندی دوستہ نے تریس سنے ہی سونا سائن دی پورے پندچ بندہ بے نمازی کوئی نہیں آئے گا اللہ آئے گا اللہ آخر تے وہ ناکیا ہی سونا سائن دے زندہ ہومن تک ہے پھر ہی عام دربارہ ترہ ہو جاوے گا اے گل پیر سونا سائن پورے فقیرہ آن کے کی تھی آپ نے اکھاں بند کر کے تھوڑی دیر سکوت فرمایا پھر فرمایا ان دوستوں کی غلط ہے غلط ہے نہیں جو میرے بعد میں آئے گا نا میرے سے آٹھ گنا طاقت زیادہ لے کر آئے گا سجن سائن کوڑ آٹھ گنا طاقت زیادہ ہے سونا سائن طبیعت کے میں آئے یہاں میں محسوس کرتا جیڑا آندہا انہوں گاڑ نہ لوں گے جیڑا جاندہا انہوں مغروب پکڑ دے نہ جاندہا نہ جاندہا سجن سائنی طاقت کی جیڑا آوے انہوں گاڑ نہ لوں گے جیڑا جاندہا جاندہا جیڑا جاندہا مغروب پکڑ دے جاندہا جاندہا سال تو پچھے انہوں گاڑ دے مجھے شو جاسے پیر مٹھا رہے ہیں جلالی وی ہاں جمالی وی ہاں پیر سونا سائن جمالی ہاں جلالی ہاں جلالی ہاں جمالی پیار کردہ دوستان تنہا رہنگا پڑی غلطی ہو بے تو لانٹے کرنے گا مڑکی میں سانو سمجھا جائے جیڑا جلالی ہاں جیڑا جلالی ہاں دابا مار دے وہ چھوڑے لا کے تنوں صحیح کردے ہوئے گا لکت لائے جاندہا لکت لائے جاندہا جاندہا درکان کو اور مستری کو اندھی کا شائع بناوں نہیں وہ آری بھی پھیرے گا تیسا بھی لاوے گا چھوڑے لاوے گا وہ رندہ پھیر کے کوئی نہ کوئی شائع بنا لے تو یہ دی قیمتی بھی لکتڑوں کسے کاری گار کوڑ نہ جائے اندھا کی بڑنے گا بالگو نہیں بڑنے گا مرجے سے سڑے گی آکھے گی کاش نہ میں کسے مستری کوڑ چلی جاندہ اے لوگ جیڑے بزرگیں کوڑ نہیں جاندہا اے پشتان ہیں قرآن سے ذکر ولیاں سے نہیں آیا ولی کو نہیں میرے آکھا نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں آوے گا لیکن ولی آندے رامانگے کیا مطاق آنگے کیوں آنگے کیا مطاق آنگے انہاں الیکشن تے ہونا ہے وہ تبلیغ کرنے جیڑے انہاں دے نال لگ جامانے وہ چنگے رامانے دور گشتی از حضور اولیاء در حقیقت دور گشتی از خدا جیڑے خدا دیں ولیاں کوڑ دور ہو گیا حقیقت دے خدا کوڑ دور ہو گیا حقیقت دے خدا کوڑ دور ہو اس مہینے دے پچھو جلسہ ہوں دے ان دے پچھے لوگ کنوں آدھے بھی رہنے ہیں بھی مرید ہونا تو اتھے ہوں یا جمعکاری صاحب دستے پینے پلانی تھا جمعہ پلانی تھا جمعہ مطلعہ بھی سنیا کرو جیتھے کوئی نیڑے ہوئے وہ پہنچیا کرو اے ایو ٹائم تیرے کام مانا ہے جیڑا بیٹھا ہے جیڑا بیٹھا ہے اے حدیث پاک اے لفظوں نے میں ان آبادیاں اچھے اٹھانے نہیں دیں جیتھانے میں انہوں باکش نہیں لیں اللہ کا کلام سچا نہیں اللہ کا کلام نہیں تب ہی کسی بزرگ آلم کھڑو پوچھن لوگ جتنے میں گلہ کیتے ہیں کسی پھرکے دے خلاف کیتے ہیں پھرکے دے تیرے خلاف کیتے ہیں تیرے خلاف کیتے ہیں مرے بھی خلاف کیتے ہیں تیرے خلاف کیتے ہیں میرے بھی خلاف کیتے ہیں میں نے اپنے بیٹھانے چاہیے چاہیے ہیں تو اپنے بیٹھا ماترہ ٹھیک ہے تا بلے شاہ فرمادے نے اپنا جھگا وس سے کوئی رووے یا کوئی حس سے لوکاں دے آرمی بیندارن زندگی ویچ آپ نے کتنی باری بیکھے اونجتا روندہ ہی راننا کےڑی خوش نسیب آکھوے جیڑی خدا دے خوف تو روندی کدر روننا یہ نیر نظر رویا گا اوہ بڑا میر بان این سمجھے کر میں مان دے سامنے روندہ کیا اوہ تو ماناڑا ستر کنہ زیادہ میر بان اپنے دکھ کنوں دہنے جیڑی آپ دکھاں دے مارے ہوئے اللہ کے دکھ سے آپ اپنے پیر کے دکھ کرو زارہ پیر پرستی ہے شرم ہوں گا گانے تو گوندے ران دے ہو گانے تو شرم نہیں ہوں گا گانے تو شرم کر گناہ تو شرم کر وڈیاں دے عدب کر بیویاں ناڑا محبت کر اوڑا دنوں حچی تربیت کر چنگے پاسے انہاں نو لاؤ میں تاہیو ویکنام کہ ماں باپنوں ایو فکر ہے یہ ڈاکٹر بن جاوے یہ انجینیر بن جاوے یہ سائنس دان بن جاوے تھوڑے اور سن شاید جیڑے آن دے ہو میں نے ساڑا بچہ نمازی بن جاو باب فرید شکر گانج رحمت اللہ لے انہاں دے ماں کی میں محنت کیتی ہے کیتی ہے تو ڈاکٹر بن جاوے نہیں ڈاکٹر تو تھے انہوں تکے کھان دے ہو اوک فکیر بن جاو بادشاہ تیرے ہیں پیرانتے آن کے ڈگان گے سچے فکیر بن جاوے سچے یہ جماعت ہے جنہے وہ سچے فکیر تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فکیروں کی قضا کو روک دیتی ہے دعا روشن زمیر اللہ والے دعا تکدیران بدل دندی تو انہوں لوگا کھان گے پاگل اللہ والے دیتی ہے ایتنا پات کر کے جاندے نے ایتھے مسید کو نائی میں نے ایک خوجی نے آکھیا تو یہ تھے کسے لگاوانے تو تو پنجابی ہے میں نے کہا میں رہا تھے پیر رنگ کتھے میں دستی آؤ تو بستی نظر ہوں دی پیئے اوزہ کہ پنجابی جتاں پیر میں ہوں دے بھی نہیں تکتے انہوں کو تکوں نہیں لپے جا میں نے کہا یہ ہو جا کوئی پیر ہاں ہے یہ ہو جا کوئی اوزہ کہا ہے ناچ کی میں نے کہا مطریف کریں لگتا ہے پیر میں کئی فوجی میرے نال گئے ہو تھے یہ رسونا سے فرمان دیا میرا ایک فوجی گیا کتنے فوجی لے کر آگے تو سیف نہیں سجن سائیں دے فوجی ہو تو وہاں میرا کوئی علم کوئی نہیں پتہنوں غلط فائم نہیں جیڑا تیرے کوڑی لے مونا کوڑ کوئی زیادہ پیر دی محبت میرے پیر نے ایک بروہی نوا کیا تکریر کا وہ جٹ بندہ جانگلی بندہ وہ سپکر کے کھڑا ہو گئے کیوں یہ پڑھ دا رہا ہوں اے یار ہوں ہوں اے یار ہوں ہوں اے یار پوری جماعت میں وجد ہو کرن جا گیتے واز علماء چنگا پر عشق بیان کو جھو اور سمجھے عشق ناڑ ہوں ہاں ہی کر دا رہا میں نا مڑ بھی کم بن جاوے گا اے کپڑا پکڑ لو جیڑے دوست اگے بیٹھے نے اے کپڑا پکڑ لو میں کل میں پڑھوں گا جنہاں مرید ہونا بھی ارادہ کارل میں جنہاں مرید نہیں ہونا ارادہ نہ کرو ارادہ نہیں کریں گا تو بیعت نہیں ہوگی ارادہ کارل میں گا تو پچھے بیٹھا ہوگا گا تو بیعت ہو جائے یہ بھی خوشی دیاں ونگا نہیں دیر کردے تو چڑھا نو دیر کردے تو نہ چڑھا انشاء اللہ تعالیٰ یہ جو جا سعودہ تنو ملے گا کدائن ہے ہاں 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 آلمانے میرے پیر تے سوال کیتا یہ اسم آزم نہیں آپ نے فرمایا اسم آزم آپ نے فرمایا جدو میلہ شروع ہوندہ تے مٹھائی مہنگی جدو میلہ مکنتے ہوندہ مٹھائی سستی ہاں دنیا دا میلہ مکنتے آئے دربارہ ہاں تے جا کے ویک ہو جیتھے غوث تے کتب لیٹے ہوئے اور جیتھے مور پہلا پہنگیانو تے کان کلول پہ کر دے انہوں نے پتہ ہی کونے بس آب زادے بڑھے ہوئے دنیا مندی پہی انہوں نے فکر کونے گی کسے میرے مریدی صلاح ہو جاؤ انہوں نے اپنی کوئی نہیں گئی کمیں کرنگے تیری نا رولتوں حس پتا لانوے چے نا راو کوڑے کھا لانوے چے نا فاسیں او مکر جالانوے چے ایتھے آوانج دوا دے بے اے میں کہتے ہیں مکرانچ نا پاس جاؤ میں جاری جندے ہیں نا فیض ہر جائیں اور چوروں کو تب بڑا دے تب ہی بایا ملک ساڈے جو مردہ دل جوا دے جمعیت سے پڑھئی ہے ہوں جو پڑھو جنا مرید ہونا ہے وہ ارادہ کر لیا تیری مردہ ہونا یہ تو بسم اللہ نہیں ہونا تو بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن تو باللہ وملائقات ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم الاخرہ والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والباسِ بعد الموت اشہد واللہ واللہ اللہ واللہ اللہ وحدہ لا شریکہ لہو و اشہد انہم محمدن عبدہو والرسول استغفر اللہ تعالی ربی من قل زمبن واتوبو الے دعا مندو اللہ تعالی دین دنیا دیں مشکلان اس کا پریشانیاں دور کرنے کاروبار جو برکت ہے دین دا شوق برہم ایتے دوستو خبے پاسے لطیفہ قلبے جنہوں آپ پہ دل لاکھنے ہیں یہ جڑے مرید ہوئے ہونا انہا سارے ہیں دے پیڑا سبکے جڑے مرید نہیں ہوئے میرے لو پاڑا بھی ہے آخری بھی ہے کرنے دا طریقہ ہی کوئی زبان خموش روے سا آوے جاوے پہ جمیں پیاس لگی ہوں دی زبان مرد نہیں آتا پانی 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 لیکن خیال پورا پانی کام کردہ ہوئے گلہ کردہ ہوئے سفر کردہ ہوئے بھی شک نہیں آتا پانی پانی پر اندھا خیال پانی مرانا روح فرمائدنے ذکر آمارا بواد ذکر زبان ذکر خاصان باشد دل بے گمان اللہ 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 کرنے والوں کے شان نرالے نے اللہ اللہ کردے کر ماں والے نے اللہ اللہ کرنے والے سب قتلے گئے بان گئے غلام جیڑے او بازی لے گئے اللہ 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 کر کے یارا بے کھلے ذکر قلبی کا نظارہ وے کھلے کر کے دست بکار دل بے یار ہاتھ کار کے طرف دل پر بردی زبان نڑگلہ کردہ رو دل بچ پڑدہ جتنیاں بھی پریشانی ہیں میں نہیں آدھا پہا اللہ آدھا پریشانیاں تیری ہیں موقع علامہ اکبال تب غردو جاکے وے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے یہ قرآن دی آئیتا ترجمہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ہوتا ہے خدا کو یاد کرنے سے فقیرن آئے صدا کر چلے میاں پش رہو ہم دعا کریں سکون قلب ہوتا ہے سکون قلب ہوتا ہے فقیرنیاں پہوتا ہے بیمار لوگ نے جنہیں کوڑی علاج کوڑا پیسے ہی کوڑا ہے پتہ دیں پتہ کٹہ کریں تیرے محلے چونگنگے جی انہاں نہ ہوں گا تو تیروں نظر آجاو کئی گھر نے جنہاں دے گھر آٹھا ہی کوڑا ہے ٹی وی آدھا دست دے سکون قلب ہوتا ہے سکون قلب ہوتا ہے سکون قلب ہوتا ہے جنہاں دے بچے بکے بیٹھے انہاں دے خیار کریں یہ امتحان آندے راندے ہیں سحبہ کرام نے مڑا قربانیاں دیتی گھر آدھے گھر لٹا چھڑے سکون قلب ہوتا ہے سکون قلب ہوتا ہے سکون قلب ہوتا ہے صرف امتحان ہیں سکون قلب ہوتا ہے وہ غریب قلب ہوتا ہے اللہ تعزاد کریں بے رحمت کا یاد